موسیقی تو آپ کو چاہیے کہ آپ جب پہنچے تو سلام کریں اس لئے کہ پہنچنے والا جب پہنچتا ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے سلام کے آداب میں سے کیونکہ دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو داخل ہونے والے کو سلام کرنا چاہیے اور سلام میں پہل کرنا اسلام کی تعلیمات ہے اور سلام کرنا یہ اسلام کی پہچان ہے اسلام نے اس کی تعلیم اور تعقید کی ہے اس لئے آپ یہ چاہیے کہ ہم جب پہنچے تو سیدھا صاف انداز میں زور سے سلام کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں ہر ایک کو الگ الگ جا کر سلام نہیں کرنا چاہیے جیسے ہمارے گھرانوں کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب کوئی لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں یا ہم کسی کے ہم ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ہم لوگ بھی بڑے بھی اور بچے بھی یعنی جا جا کر سلام کرتے ہیں چار افراد بیٹھے ہیں تو اسلام علیکم ایسا نہیں ہے ہم نے جو لفظ استعمال کیا ہے سلام علیکم تو اس علیکم کے اندر جو کم ہے یہ عربی گرامر کے تیوار سے سب کو شامل ہے یعنی اس کے بعد اب ہر ایک کو الگ الگ سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ہمیں ایک سلام واضح انداز میں اچھی اندازوں کر لینا چاہیے ہاں ہم جب داخل ہوئے گھر میں ہال میں سب لوگ موجود تھے تو ایک سلام کافی ہے لیکن کچھ لوگ یہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ اندر کسی دوسری جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو اب جب ہم اندر کے روم میں داخل ہوں گے تو وہاں پر الگ سلام کر لینا چاہیے یہ طریقہ ہے ہمارا اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جو بات یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم جب داخل ہوتے ہیں تب سے سلام کرتے ہیں لیکن جب ہم رخصت ہوتے رہتے ہیں یا ہم واپس ہوتے رہتے ہیں اس وقت سلام نہیں کرتے حالانکہ ابو دعوت شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاقید کی ہے حدیث نمبر 5208 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح پہلا سلام ہے اسلام کے اندر پہلے سلام کی اہمیت اور تاقید ہے ایسے ہی واپسی کے وقت میں رخصت ہوتے وقت میں جو سلام کرنا ہے اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے اس لئے ہمیں اس کا خاص احتمام کرنا چاہیے تیسری بات جو یہ ہے کہ جب ہم کسی کے پاس پہنچیں تو ایسی صورت میں کسی کو خاص ٹارگٹ کر کے سلام نہیں کرنا چاہیے جیسے ہوتا ہے مثال کے دور پر فور ایکزیمپل کہ اگر کوئی بندہ جو ہے کسی کے گھر جاتا ہے مثال کے طور پر ماما کے گھر چاچا کے گھر یا تایا کے گھر اب جب گھر میں داخل ہوا تو تایا بھی بیٹھے ہوئے ہیں تایا کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا تایا کے اور رشیدار بھی ہیں تو اب ہم نے سلام کیا تو اس انداز میں اسلام علیکم تیبو اسلام علیکم چچا اسلام علیکم پھوپا یا اسلام علیکم پھوپا یہ اس انداز میں تو اب ہم نے ایک خاص لفظ جو ہے ٹارگٹ کر کے کیا ہے سلام اب اس میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یوجلیو نکل جاتا ہے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسری جو چھوٹے بیٹھے ہیں میں کیوں کروں ان کو سلام تو مجھ سے چھوٹے ان کو مجھے سلام کرنا چاہیے بھائی ایسا نہیں ہے اسلام نے آنے والے کو سلام کرنے کے لئے کہا ہے ہمارے لئے اسلام کی تعلیم سب سے اہم ہے ہاں جب آپ کریں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ لوگ بھی چھوٹے ہونے کے نسبت تھے چونکہ چھوٹوں کو بھی تعلیم دی گئی کہ وہ بڑوں کو سلام کریں تو ایسا ٹارگٹ کر کے خاص پرٹیکولر ایک شخص کو یہ کر کے سلام نہیں کرنا چاہیے بلکہ سلام کو عمومی طور پر رکھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونسا اسلام بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ماہر تھے لوگوں کے سوال کو جانتے تھے کہ یہ کیوں سوال کر رہا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے اور اسی اعتبار سے اس کو جواب دیتے تھے تو انہوں نے جب سوال کیا ایو الاسلامی خیر ان کے سب سے اچھا اسلام کونسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تعیمو الطعام کھانا کھلانا یعنی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے سوال کیا ہو وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دینا چاہتے تھے کھانا کھلانے کی اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ تم سلام کیا کرو ان لوگوں کو جن کو تم جانتے ہو اور ان لوگوں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام ہر ایک کے لیے ہے جس کو ہم جانتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے ہیں اس لیے کسی ایک کو خاص کر کے سلام کرنا یہ اسلامی تعلیم کا حصہ نہیں ہے اس لیے ہمیں ان باتوں کا خاص احتمام کرنا چاہیے اور ان چیزوں کے بارے میں ہمیں احتمام کے ساتھ ان چیزوں کا اپنی زندگی میں لانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہلے اور سنے سے عدامل کی توفیق عطا فرمائے موسیقا 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 موسیقا